اوہ اسی مین گیٹ اینگرو یوریا ہمارا بھی یہ دریم تھا کہ ہم بھی جو ہے وہ کبھی نہ کبھی جا کے اس کو ٹور کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا کچھ ہوتا ہے کیا کچھ نہیں ہوتا ہے کیا کچھ ریسی پی وغیرہ ہوتی ہے تو آج فائنلی ہم لوگ جو ہے وہ اس میلے میں آ ہی چکے ہیں آج کے بلوگ کو مطلب کہ سکپ مت کیجے گا اینڈ ہو سکے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا تو ہم لوگ جو ہے وہ یہاں پہ ایک اونچے سے پہاڑ پہ چڑے تھے اس پہاڑ سے ہم لوگ جو ہے وہ نیچے کی طرف اب اتر رہے ہیں تو میرے جیجا جی بھی جو ہے وہ اتر رہے ہیں اینڈ گائز یہ جو ہے وہ یہ جو ہے وہ ایک بہت ہی کیا ویو آرہا یار مست میرے مامو کا لڑکا ہو گیا تین چار میرے مامو کے لڑکے ہو گئے میں بھی ساتھ میں ہوں اینڈ ہاں گائز یہ ہے جی ہمارے پاکستان کے نئے ہندو یوٹیوبر ان کے بھی چینل کے لنک جو ہے وہ آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپچن میں مل جائے گی تو گائز سب سے پہلے جو ہے وہ ہم لوگ کریں گے پیٹ پوجہ اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ ٹیمپل کا ٹور کریں گے اور مطلب کہ جگہ جگہ جو ہے وہ ہم لوگ پھریں گے تو یہ ہے جی ٹماٹر اور یہ دیکھو جی پیاز اور مرچی اور آلو مطلب کہ سب کچھ ریسپی جو ہے وہ بھی بن رہی ہے جتنے بھی جو بھی مطلب کہ آئے ہوئے ہیں ملے میں جتنے بھی بندے ان سب کو آخر کھانا تو کھلانا ہی ہے تو ایک انکل یہ بیٹھے ہیں اور دیکھے جی ٹوکری پوری جو ہے وہ بھاری ہوئی ہے ٹماٹرز کی اور یہ پتہ نہیں کیا ہے الگ ٹائپ کی کوئی ریسپی ہے مجھے نام نہیں پتا اس کا کیونکہ میں تو جو ہے وہ پس ٹائم جو اس میلے میں آیا ہوں تو جو بڑے بڑے بندے مطلب کہ بندے ہیں وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں دیکھیں جی انکل بیٹھے ہوئے ہیں اور مطلب کہت دے گئے وغیرہ سب کچھ بنا پکا رہے ہیں اور یہاں پہ سب کچھ تیسی پی بندے ہیں مطلب کہ یہ ایمان کے چلو کے یہ جو ہے وہ رسوئی گھر ہو گیا تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں جی چاول اور دوسری طرف جو ہے وہ سلاد وغیرہ کٹ رہے ہیں تو دیکھیں گائز مطلب کہ فرس ٹائم جو ہے وہ اس میلے کا وزیٹ کیا تھا ایک ڈریم تھا کہ بھائی اس میلے میں جانا ہے تو جانا ہی ہے ہر سال جو ہے وہ کافی کافی بندے آتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ آؤٹ آف کانٹریز جو ہے وہ بندے آتے ہیں تو انکل جی ابھی مطلب کہ اپنا کام کر رہے ہیں سب کچھ مطلب کہ یہ رسی پی ہوگی جو بنا رہے ہیں بہترکی انکل جی بے بیٹھے ہیں مطلب کہ انکل جی ابھی کارٹ رکھ دیا ہے اور یہ ساتھ میں انکل جی بھی کھاڑے ہوئے ہیں میں نے ان کے ٹوکری لگا ہی ہے میں نے ان سے پوچھا تو نہیں مطلب کہ مسلم ہیں یا ہندو ہیں تو مطلب کہ یہاں پہ آپ کو بھید بھاؤ دیکھنے کو نہیں ملے گا ہندو مسلم سے کسائی چاہے کوئی بھی ہو اوٹ آف کانٹری سے آجائے کوئی انگریز آجائے کوئی ہندو مسلم سے کسائی آجائے مطلب سب کچھ ان کو سمجھتا تھا یہ دیکھیں جی ایک دو تین چار چار ٹپ ہو گئے چاول کے بھگوئے ہیں چار پہلے پکا لئے ابھی چار اور پانچ یہ دیکھیں جی اس ٹائپ کی کچھ آپ کو دیکھیں دیکھیں یہ دیکھیں سب کچھ ریسیپی ایک دم فل ہے فل اینڈ پائنل سب کچھ بھرا ہوا ہے دل نمکین چاول میٹھے چاول سب کچھ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا تو گائز ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل پہ نئے چینل کو سبسکرائب کر دینا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا تو گائز ایسی اچھی اچھی ویڈیو ہم لوگ آپ کے لئے بناتے رہیں گے جو بھی ٹیمپل کا ٹور ہو گیا جو بھی میلا ہو گیا جہاں پہ بھی جو ہے وہ ہندو کنڈیشن ہوگی مطلب سب کچھ ہم آپ کو اس چینل پہ شیئر کرتے رہیں گے تو یہاں پہ گائز دیکھو جی آم بھی آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملیں گے تو یہ انکل جو ہے وہ آم جو ہے وہ ڈیوائٹ کر رہے ہیں مطلب کہ جو بھی آتا ہے ایک لے دو لے جتنے بھی لے وہ لے لیتا ہے یہاں سے آم بھی لے جتا ہے تو گائز دیکھ سکتے ہیں آپ اتنی جنتا جو ہے وہ یہ دیکھیں جی ہر ٹائپ کی جو ہے وہ آپ کو ریسیپی یہاں پہ دیکھنے کو ملے گی یہاں پہ جو ہے وہ پک رہی ہے جی کھیجڑی تو کہتے ہیں نا کہ گائز دماغ اگر کھیجڑی برطن میں پکے تو بیمار انسان بھی سیدھا ہو جاتا ہے اور اگر کھیجڑی آپ کے دماغ میں پکے تو آپ سیدھے بندے کو بھی بیمار کر سکتے ہیں مطلب کہ کھیجڑی برطن میں پکانی چاہیے نہ کہ اپنے مائنڈ میں کھیجڑی کو گھوماتے رہنا جائے اگر مائنڈ میں گھومائیں گے تو آپ صحیح بندے کو بھی بیمار کر سکتے ہیں تو یہ تو ایک میں نے آپ کو چھوٹا سا ڈائلوگ سنا دیا تو دیکھیں جی مطلب کہ چاول بن رہے چلو ٹھیک ہے بھائی بھائی کہہ رہا ہے جی ادھر سب کچھ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو دیکھیں جی ساگ ہو گیا سب کچھ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا جیسے کہتا نا چھپن بھوگ تو چھپن بھوگ ہی آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملیں گے دیکھیں ایک برطن میں کیا ساگ ہو گیا ایک میں چنے والی ڈال ہوگی ایک میں دوسری ڈال ہوگی دیکھو جی گائیز فائنلی کھانا کھا ہم لوگ جو ہے وہ ادھر آ چکے ہیں یہاں پہ ہم لوگ کچھ انجوائے کریں گے گھومیں گے پھریں گے اور دیکھیں گے جی کچھ ہی انوائرمنٹ رہتا ہے اور کچھ یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا ہمیں تو گائیز بس ایک ہی ریکویسٹ ہے اگر چینل پہ نیا تو چینل کو سبسکرائب کر لینا اور بیل آئیکن پرس کر کے اور پرس کر دینا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک ایزیلی پہنچ سکیے اور تو فائنلی بھائیز ہم لوگوں نے گھومنا سٹارٹ کر دیا تو دیکھیں جی مولکیاں پاڑی ہوئی ہے کشن بھگوان کی دھنب پتلی راکھا اور دیکھنے بھائی ناد کی شیلنز ہوگی اور یہاں آپ کو یہاں دیکھنے کو ملے گا آپ یہاں سے سیل کا compatible نایچیز ہے چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی جہاں پہ بھی میلا ہو جہاں پہ بھی کوئی چیز رو آپ کو وہاں پہ جتنے بھی چاہے سیل والے آئیے ہویا تو آپ کو وہاں پہ جو ایک نیچرل طریب۔ آپ کو دیکھنے کو ملے گی مطلب یہ قدیم زمانے کی چیزیں مطلب یہ پورانے زمانے کی چیزیں آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ مورتی بنی ہوئی ہے گھرمی بہت ہے بہت گھرمی ہے بھائی صاحب کہہ رہے ہیں سندور ہو گیا مولی ہو گی جھمکے ہو گی گھڑیاں ہو گی سب کچھ جھمکے واہ ایک جھمکہ جو بھی ہمارے سبسکرائبر مطلب کہ ڈبل ہیں جن کی میریج ہوئی ہے ایک ایک جھمکہ لے جی اپنی دھرم پتنی کے لئے اور ایک ایک سیٹ جو ہے وہ چوڑیوں کا بھی ہو جائے گھائیز تو مطلب کہ ابھی یہ پسند کریں گے چاہے مطلب کہ بھائی جی کے لئے لے ہی لے جی تو پسند آئے جائے تو لے لیں گے جی گھائیز تو گھائیز یہ تو تھا جی ہمارے مطلب کہ ہنگلاج ماتا ٹیمپل ٹور کا فرسٹ جو ہے وہ اپیسوڈ سیکنڈ اپیسوڈ بنائیں یہ یاد نہیں بنائیں کوئی بھیٹ بھاؤ نہیں لڑکیاں ایسے پھیری ہیں مطلب صد کچھ ایک دم آپ کو کھل لم کھلا محول ملے گا سو سترہ انوائرمنٹ پتہ نہیں کیا ٹائپ ہے کیا چیز ہے تو ابھی بھائی ساب دیکھ رہے ہیں کہ شاید لینی پڑ جائے بہت مہنگی بتا رہے ہیں بھائی یہ تو بہت مہنگی بتا رہے ہیں تو گائز یہ ہے ہمارے ہندو مطلب کہ لاج ماتا ٹیمپل کا فرسٹ اپیسوڈ سیکنڈ اپیسوڈ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ملے گا آج کی بلگ کو ہم لوگ رکھتے ہیں یہ ہی تھا آپ کو آج کی بلگ پسند آیا آج کی بلگ کو آج کی بلگ ظاہری سے پکل شکریہ جیسر مجھے 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 مجھے